پیلٹیر مارڈیول کا اگر آپ نے یوز کرنا ہو تو اس کے لئے وارٹر بلاک کی ضرورت پڑے گی پانی کو کول کرنے کے لئے یا پانی کو ہارٹ کرنے کے لئے دونوں صورتوں میں وارٹر بلاک کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نے پہلے وارٹر بلاک پرچیز کیے تھے اور ابھی پھر مجھے اس کی ضرورت پڑی جس میں میں نے فور پیلٹیر مارڈیول لگانے تھے تو فور پیلٹیر مارڈیول کا جو وارٹر بلاک ہے اس کی کاس زیادہ تھی تو میں اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو خود ہی بنا ہوں پھر میں نے نیٹ پر ویڈیوز بھی دیکھیں کچھ مجھے آئیڈیا ہوا اس سے اس کے لیے پھر میں یہ کافی سارے پائپس وغیرہ لے کے آئے ہیں پھر میں یہ پیس لے کے آئے ہیں اس میں یہ دو بنے ہوئے تھے ایک اور دو اس کی ویسے یہ اس میں تھوڑی سٹرنس زیادہ ہے اگر ہم اس کو میئر کریں اس کی جو یہ والی ورست ہے یہ ہے پورٹی فائف ایم ایم تو فورٹی ایم ایم مجھے چاہیے یہ پوائنٹ یہ فائف ایم ایم زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں زیادہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں تھا اور یہ جو سائیڈ ایس کی یہ والی بنتی ہے پونٹی ٹو ایم ایم اس میں بھی کوئی ایشو نہیں تھا پھر میں نے اس کے ساتھ کا یہ یہ والا ایک بنایا اس کو کٹ کر کے ٹین ایم ایم جتنا ایکول کر لیا یہاں سے یہ اس میں سے پیس نکالا میں نے کیونکہ یہ ٹو ایم ایم یہ تھا ٹونٹی فائف ایم ایم اس میں سے میں نے دونوں سائیڈ سے ٹین ٹین ایم ایم کر کے اس کو کٹ کیا کٹ کر کے یہ ٹین ایم ایم نکال لیا اس کا کیونکہ اس کے اندر یہ جو جگہ بنتی ہے یہ ٹین ایم ایم کی تھی یہ میں نے اس لئے کیا کیونکہ میں نے اس میں میکسیمم پارٹیشن کرنی تھی اگر میں اس کو اسی طرح یوز کروں تو یہاں سے پانی آئے گا اس میں جائے گا اس میں سے اس میں آئے گا تین بنیں گے ون ٹو ٹری اور میچ آرہا تھا میکسیمم کرنا اس لئے میں نے یہ بنایا اس کے اندر میں نے یہاں پہ کٹ بنا دیئے یہ یہاں سے کٹ دیا اور اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو اس کو ادھر سے کٹ کر دیا اور ادھر سے اس سائیڈ سے اس کو سینٹر سے کٹ کر دیا اس سے اب کیا بنا ویٹ اپ میں اس کو ذرا اس میں لگاتا ہوں وہ پھر دیکھتے ہیں اور پھر نیکس یہاں پہ ایک اپشن آ جاتی ہے پوائنٹ کے اس کو یہاں سے کور بھی کرنا ہے تو اس کے لئے پھر میں نے پلان بنایا کہ میں یہ جو ایک شیٹ سی ملی ہے ایک سلور الیمونیم کی ہے اس کو کٹ کر کے یہاں جھوڑ دیتا ہوں اور دوسری اپشن میں نے ذرا سوچنا پڑا مجھے کافی دیکھتا رہا میں چیزوں کو کہ کونسی بیسٹ ہو سکتی ہے تو مجھے ایک یہ اپشن ملی یہ کپر کا پائپ ملائے تھا یہ وہی کپر کا پائپ ہے جو میں نے اس پہ لگایا تھا یہ لگاوا ہے جو یہ تکریبنٹ ٹین ایم ایم اس کا ڈائے ہے ٹین ایم ایم ڈائے کا ہوگا میں نے یہ دیکھا کہ یہ ٹین ایم ایم ڈسنس بنتا ہے یہ والا تو میں یہ پائپ اگر یہاں پہ لگا دوں ایسے یہ اس میں تھوڑا سا ٹائٹ بھی فٹ ہو جاتا ہے اور اس سے میرے دو کام ہو جائیں گے ایک تو یہ بند ہو جائے گا دوسرا میں پانی اس میں سے بھی گزاروں گا پھر تو پھر میرے پہلے سکس پاس بن رہے تھے اس میں اب ایک یہاں پہ ہو جائے گا کپر کا اور ایک نیچے ہو جائے گا تو ٹو پاس اور ایڈ ہو جائیں گے ایٹ پاس ہو جائیں گے تو پانیاں میں یہاں سے ان کروں گا کپر والے پائپ سے اس لیے میں نے یہ اس میں یہاں پہ ہول کی ہے یہ والا ہول اس ہول سے پانی اس میں چلا جائے گا نیچے والے میں اور اس سے پانی پھر ادھر آ جائے گا پھر باقی اسی طرح سرکل ہوتا رہے گا اور لاسٹ میں سب سے نیچے والے پہ اس سے ان ہو جائے گا اور ادھر سے پھر آؤٹ ہوگا تو اب یہ مجھے لگتا ہے کافی بہتر ہو گیا اور ہوب کہ یہ کچھ کام کر لے گا میں آپ اس کو فٹ کروں گا فٹ کرنے کے لئے میں نے یہ آپشن اٹھو ایک یہ ہے ان دونوں کا کمبینیشن کرتے ہیں اپاکسی کا اس میں صرف پانٹ یہ ہے کہ یہ دیر بہت لگائے گی یہ آلماسٹ 24 آور لگتے ہیں اس کو ڈرائی ہونے میں لیکن یہ جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہارڈ ہو جاتی ہے بلکل یہ اس سے جڑا ہوا ہے اور دوسری آپشن یہ ہے کہ میں اس سے جوڑ لوں میجک ڈپاکسی سے یہ جو ہے یہ ٹیوبز ملتی ہیں چھوٹی والی یہ تقریباً 5 یا 10 منٹس میں یا 30 منٹس میں ہارڈ ہو جائے گی لیکن یہ ہے تھوڑی کافی ہوتی اس لیے پھر اس کی کافی زیادہ پڑ جائے گی اور لاسٹ میں جو اس کے کور کرنے تھے یہاں سے ادھر بھی کور کرنا ہے اس کو ادھر کور کرنے کے لیے یہ میں نے بنایا ایک پسی سے یہ وہی المونیم کی پلیٹ ہے اس میں یہ دو ہول کی ہیں جن میں سے یہ پائپ باہر آنے یہاں پہ لگے گی یہ ایسے یہ یہاں پہ آ جائے گا بالکل اور دوسرا جو ہے یہ یہ میں نے اس کے اس سائیڈ پہ یہ تھوڑ چھوٹے پیس باہر نکال لیں ایسے تو یہ جو پیس باہر آ رہے ہیں یہ والے ان میں میں اس کو لگاؤں گا ایسے اور اس کٹ میں سے اس ہول میں سے وہ باہر آئے گا اور اس کو پھر اسے ترن کر دیں گے تاکہ یہ اس کو ہول کر لے تو یہ ابھی میں اس کو فٹ کرتا ہوں سائیڈز بارے جھڑ گئیں کپر کے پائپ یہ والا بھی اور یہ والا بھی اب میں یہ اوپر جوڑ رہا ہوں یہ یہ والا کور جوڑنا یہاں پہ اس کے لئے میں نے یہ ارڈر لگا دی یہاں پہ اس کے اوپر ٹاپ پہ اس جگہ پہ اور اس کے اوپر یہ شاپر میں نے لازمی چلانا ہے کیونکہ میرے ہاتھ سے اس کے اوپر آرڈر لگ سکتی ہے اس بلاک کے اوپر اور یہاں تو میں نے پیلٹی ار مڈیو جوڑنا اس لئے اس کے اوپر آرڈر نہیں لگنی چاہیے واتر بلاک کمپلیٹ ہو گیا تھانکس گاڈ اور فل ڈرائی بھی ہو گیا کیونکہ اس کو ٹو ڈیز ہو گئے ہیں اور اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اس کے سیٹ پہ کپر پائپ بھی ہے اور اس سیٹ پہ بھی کپر پائپ ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے یہاں سے میں نے کپر پائپ کو ٹرن کر دیا تھا تاکہ یہ ہولڈ رکھے اور اس کو کیچ کر کے رکھے ٹائٹ لی اور اس سیٹ پہ میں نے یہ پائپ آؤٹ نکال لیا دونوں اور یہ میں نے اس کے پر پائپ جوڑ لیا تاکہ میں اس کو پانی لگا کے اس میں لیکے چیک کروں گا ٹیپ رکھی ہے تو یہ اس کی میکسیم فول اگر ہم نینتھ دیکھیں تو یہ بنتی ہے almost 20 سینٹی میٹر اور مجھے چاہیے 16 سینٹی میٹر یہاں تک کیونکہ میں نے 4 پیلٹیر مادیول لگانے کیونکہ ایک پیلٹیر مادیول ہے 40 ایم ایم کا تو 4 ہوں گے 160 ایم ایم وہ بنتا ہے 16 سینٹی میٹر اور چار پیلٹیر مادیول میں نے لگا دیئے چاروں کا کوڑ سائیڈ وارٹر بلاک کی طرف ہے اور میں نے ابھی اس کو ہارٹ کرنا ہے اس لئے میں ریورس میں سپلائی دوں گا نیگٹیو پاور سپلائی پیلٹیر کے پاسٹیو ٹرمینل پہ دوں گا اور یہ پاسٹیو سپلائی جو ہے یہ پیلٹیر کے نیگٹیو پہ دوں گا تو یہ ریورس کام کریں گے تو کوڑ سائیڈ جو ہے وہ ہارٹ ہونی شروع جائے گی تو وارٹر بلاک ہارٹ ہوگا اس کے لئے یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی صورت پانی کے بغیر پیلٹیر مارڈیولز کو پاور سپلائی نہیں دے رہی اگر پاور کے پاور کنیکٹ کر دی میں نے اور وارٹر نہیں گزراؤس میں سے تو وہ اتنا ہیٹ ہوتا ہے کہ ایک تقریباً ٹو تھری منٹ میں ہی یہ ڈیمج کر دے گا ایک پیلٹیر کو یہ ہو سکتا ہے فائف منٹ میں ڈیمج ہو جائے اس لئے میں نے وارٹر کے لائن پہلے لگائی ہے تو اب میں یہاں پہ پامپ کو پہلے آن کرتا ہوں میں سینسر کو اس کے آگے رہ دیتا ہوں یہاں پہ کس کے اندر ہی کیونکہ ہارٹ وارٹر اس میں آئے گا تو ہمیں مجھے ایڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہارٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو ابھی یہ ٹونٹی پائنٹ تھری آ رہا ہے یہ اس کا ایمبینٹ ٹمپریچر آ رہا ہے یہاں کا اس روم کا اور وارٹر کا ٹمپریچر ہے ٹونٹی پائنٹ تھری جو میں نے سینسر رکھا ہے سینسر کا تمریچر یہ ہے اب میں اس کو پیلٹی موڈیول کو اون کرتا ہوں اور ابھی اس کو میں نے ریفنس رکھا ہے یہ ون آور آگے ہے ٹائم لیکن میرے لئے یہ ریفنس ہو جائے گا ایٹ فورٹی فائیو یا ایٹ ففٹی پہ اگر میں اون کروں پاور یہ میں فسٹ این پاور اون کرتا ہوں یہ اون ہوگی یہ پاور سپلائی اون ہوگی ہے اور یہ امپیر ابھی زیرو آ رہے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ ڈی سی پہ کلیم میٹر کو رکھیں اس میں تو یہاں ٹین امپیر ٹین پاور امپیر جا ٹونٹی منٹ نائن تھرٹی پہ میں چیک کرتا ہوں اب یہ تھرٹی منٹ ہو گئے تقریبا نائن تھرٹی اور ٹمپریچر ہو گئے ٹونٹی سیون پاڈ ون کیونکہ یہ پانی بہت تھوڑا ہے اس لئے یہ جو باؤل میں پانی ہے سارے کا ٹمپریچر ہی ٹونٹی سیون پہ چلا گیا اس لئے میں نے سینسر اس کے اندر رکھ دیا اور سینسر اندر رکھتے وہ ٹونٹی سیون پاڈ ون پہ جا رہا ہے اور یہ اس کے اوپر یہاں پہ بھرف بھی بن گئی ہے یہ والی ہیٹسنگ کول ہو گئی ہے بہت اسی طرح نیچے والی ہیٹسنگ بھی کول ہو گئی ہے ٹونٹی پہ میں چیک کرتا ہوں دوبارہ اب یہ تھرٹی منٹ ہو گئے ہیں تقریبا نائن تھرٹی اور ٹمپریچر ہو گئے ٹونٹی سیون پاڈ ون کیونکہ یہ پانی بہت تھوڑا ہے اس لئے یہ جو باؤل میں پانی ہے اس سارے کا ٹمپریچر ہی ٹونٹی سیون پہ چلا گئے اس لئے میں نے سینسر اس کے اندر رکھ دیا اور سینسر اندر رکھ کے وہ ٹونٹی سیون پاڈ ون پہ جا رہا ہے اور یہ اس کے اوپر یہاں پہ بھرف بھی بن گئی ہے یہ والی ہیٹسنگ کول ہو گئی ہے بہت تھانکس گارڈ اب یہ تو فائنل ہو گئے کہ وارٹر بلاک جو میں نے بنایا تھا وہ ٹھیک ہے وہ ورکنگ کر رہا ہے اس میں جو اب میں نے سمری ہے وہ یہ ہے کہ اس وارٹر بلاک کو جتنا آئیسولیٹ کر سکتے ہیں اتنا آئیسولیٹ کرنا ہے میں نے اس کو ٹمپریری لگا لیا تھا اور چیک اپ ہو گیا سارا ایکسپیرمنٹس میں لیکن یہاں پہ پیپر ٹیپ لگا لیں ڈبل سائٹ ٹیپ پیپر ٹیپ کیونکہ یہ ہارٹ جو ہے سینٹر والا وارٹر بلاک اس کو جتنا آئیسولیٹ کریں گے اوپر والے اور نیچے والے سے اتنا ہی ٹھیک رہے گا ابھی ونٹر ہے ونٹر میں جب میں نے اس کو ایزا ہیٹر یوز کرنا ہے تو سینٹر والا بلاک ہارٹ ہوتا ہے آؤٹر دونوں بلاک کولڈ ہوں گے اس ٹائم وارٹر کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس لئے وہ صرف پیس بھی لگ سکتے ہیں جیسے یہ میں نے لگائے میں ٹیپریری کیونکہ اس نے جتنے زیرو ڈگری پہ رکھنا ہے میں نے اس کو دونوں کو باہر والوں کو صرف سینٹر والے نے ایک ہارٹ ہونے لیکن اس کو میں جب سمر میں یوز کروں گا تو سمر میں یوز کرنے میں پھر ٹو آپشنز آ جائیں گی سینٹر والا اس ٹائم جب کولڈ ہوگا جب اس ٹھنڈا کریں گے ہم سمر میں تو آؤٹسائیڈ والے دونوں ہارٹ ہوں گے اس کو جتنا کول کریں گے آؤٹر والوں کو دونوں کو یہ سینٹر والا اتنا ہی اور زیادہ کول ہوتا جائے گا تو اس کو کول کرنے کے لئے آؤٹر والوں کو دو آپشنز ہیں ایک پہلی آپشن یہ ہے کہ میں ایسے ہی دو وارٹر بلاگ بناؤں اوپر بھی لگاؤں اور ایک نیچے لگاؤں ان دونوں میں بھی پائپ کنیکٹ کر کے ایک سیپرٹ وارٹر کا ایک ٹینک بناؤں گا اس میں پمپ لگاؤں گا اس میں سے پانی سرکل کرتا رہے وہ اس کو کول رکھے گا تو پھر سینٹر والا آٹومیٹکلی ٹینک کے پانی کو ٹھنڈا کر لے گا اور دوسری آپشن یہ ہے کہ میں اس اوپر والے اور نیچے والے کی جگہ وارٹر بلاگ نہ لگاؤں وہاں پہ ہیٹ سنکھ لگاؤں جو کمپیٹرز وغیرہ میں جوز ہوتی ہیں سیپیو وغیرہ کے اوپر جو ہیٹ سنکھ ہوتی ہے وہ لگا کے اس کے اوپر فین لگایا جائے اس میں صرف ایک ڈراب ایک تھا کہ وہ فین کا شور زیادہ ہوتا ہے اور فین ڈی سی ہونے کی وجہ سے ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے کنٹینیو چلنے کی وجہ سے اس میں ایٹ پاتھ ہیں اگر وہ ٹین ہو جائیں یا ٹویل ہو جائیں جتنے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں وہ ہی اتنا ہی زیادہ اچھا ہے کیونکہ جتنے کم ہوں گے اتنا پانی ایک تو تیز گزرتا ہے اس میں سے تیز گزرنے کے وجہ سے وہ ہیٹ ٹرانسفر نہیں کر سکتا یا سمر میں وہ کولنگ ٹرانسفر نہیں کر سکے گا اس لئے اس کو سلو کرنا ہے سلو کرنے کے لئے اس کا اگر پاس زیادہ ہوں گے تو خود ہی پانی سلو ہو جائے گا اور یہ ٹو پیلٹیر مڈیول کا وارٹر بلاک ہے جو اورنیل ملتا ہے مارکیٹ سے اس کا میں نے ابزرب کیا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے الیمیونیم مٹیریل کا ہے سلور کا نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ سلور کا وارٹر بلاک بنائیں گے اور اس میں لانگ ٹرم وارٹر گزرے گا تو اس میں کیلشیم اور میگنیشیم کے سالٹ پاسٹرڈ ہو جائیں گے جس کی ویسے سکیلنگ ہوگی اور اس میں چوکنگ ہو جائے گی اور سیکنڈ اس میں وارٹر کوالٹی ڈسٹرپ ہو جائے گی جو اس کے اندر سے کنٹینیو گزرے گی اس میں سمیل آنا سٹارٹ ہو جائے گی اس لئے کوشش کریں کہ الیمیونیم کا کوئی مٹیریل ہو اس سے بنائیں یہ جو گلاس دور کے سائیڈ پہ جو فریم بنتا ہے یہ اس مٹیریل کا ہے یہ میبی الیمیونیم ہے سلور نہیں ہے اور جو اس کے انسائیڈ میں نے پیس لگائے تھے وہ میبی سلور ہو اس لئے اگر کوئی میرا دوست بنائے تو اس پوائنٹ کو لازمی کنسیڈر کرے کہ جو اس کے انسائیڈ پیس میں نے لگایا تھا وہ بھی سلور کا نہیں ہونا چاہیے لانگ تار میں کیونکہ اس کو ہم واش نہیں کر سکیں گے اور واش اگر نہیں کیا تو پھر اس میں سکیلنگ ہوگی اور اس میں چوکنگ بھی ہوگی اور اس میں سے وارٹر کوالٹی پہلے ڈسٹرب ہونے کے ویسے سمیل بھی آئے گی سیکنڈ آپشن ہو سکتی ہے ایس ایس مٹیریل سٹینلیس سٹیل اس کے اوپر بھی کوئی وارٹر کا ریکشن نہیں ہوتا اور وہ بیسٹ ہے سٹیل نہیں لیں گے کیونکہ سٹیل میں تھوڑا سا آئیرن ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں رسٹ لگے گا اور پھر وارٹر میں پرابلم آئے گا اور یہ میں نے جو وارٹر بلاک ہے اس کے اوپر پیپر ٹیپ لگائی ہے تاکہ اس کو ہنڈر پرسنٹ آئیسولیٹ کیا جا سکے اس کے اوپر جو ایمبینٹ کا افیکٹ ہے وہ نہ ہو ہوپ کرتا ہوں یہ ویڈیو کسی دوست کی ہیلپ کریں گی تھیکس پر واشنگ ٹیک کیل بھائی بھائی